یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو بچنے کے نہیں ہوتا ہے اگر آسمان سے گرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا انتقال ہونا ہی ہونا ہے تو ایسے صورت میں کہ اگر وہ پیرا شوٹ کرتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ خودگوشی اس نے کی ہے اگر حادثہ ہوتا ہے پیرا شوٹنگ میں مرنے والے کو خودگوشی کرنے والا کہا جائے گا کیا ہوتا ہے خودگوشی کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قصدن کوئی ایسا کام کرنا اس کے اندر شامل ہوتا ہے کہ بندے نے ارادتا یا قصدن کوئی ایسا کام کیا کہ جو خود کی جان کو ہلاک کرے اور نہ کی صرف قصدن کیا بلکہ جان لینے کے لیے وہ کام قصدن کیا گیا ہو جس کو خودگوشی کہتا ہے یعنی کوئی ایسا کام جان بوجھ کے کرنا کہ جس کے اندر بندے کی جان جائے یا وہ بندہ ہلاک ہو اور وہ کام بھی اس لیے کیا گیا ہو کہ وہ ہلاک ہو یعنی اس کام کے اندر یہ ارادہ پایا جائے کہ وہ قصدن اس کام کو کرتا ہے کہ وہ حلاق ہو تو اس صورت میں اس کو خودگوشی کہہ لائیں گے مثال کے طور پر کوئی خود کو حاسی لگاتا ہے رسی اس نے ڈالی گلے میں ڈالی تو اب اس کا ہی جو فیل ہے یہ قصدن ہے اور اس میں ارادہ جو پایا جا رہا ہے وہ خود کی جان کو حلاق کرنے کا پایا جا رہا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بندے نے خودگوشی کی یا اس نے زہر کا پیالہ پیا یا زہر کھایا اور اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ اس نے زہر اس لیے کھایا کہ اس کی جان جائے تو ارادہ تن بھی وہ ہے اور اس نے زہر کو جان بوجھ کر کھایا خود کو حلاق کرنے کی نیت سے کھایا تو پھر یہ خودگوشی کہلائی جائے گی اور ایک صورت وہ ہے کہ کسی نے گیس جلائی روٹی جلانے کے لیے اور گیس میں کوئی حادثہ وہ روٹی بنانے والے کی یا والی کا انتقال ہو گیا اس میں حادثے میں تو اس کو خودگوشی نہیں گئیں گے کیونکہ اس کی انتقال تو حادثے سے ہوا مگر اس کا ارادہ جان لینے کا نہیں تھا اس کا ارادہ کسی اور کام کا تھا اور اس نے قصد بھی کوئی اور کام کے لیے کیا تھا لیکن قصداً اس نے جان لینے کے لیے گیس نہیں جلایا اگرچہ اس میں یہ فیل اس کا شامل ہے کہ اس نے گیس جلایا تب ہی حادثہ ہوا لیکن اس گیس جلانے میں اس کا ارادہ کام دوسرے کام کا تھا جبکہ خودگوشی کے معاملے میں کام کرنے میں ارادہ خود کی جان کے حلا کرنے کا ہوتا ہے تو اس کو پھر حادثہ کہہ گیا تو حادثے میں اور خودکوشی میں دونوں کے اندر فرق ہے ہر حادثے کو سوسائٹ کا نام نہیں دیا جا سکتا اس کا ایک ایک اگزامپل اور سمجھے گے بندہ اگر کام پہ جانے کے لیے ڈرائیونگ کرتا ہے اور نکلتا ہے گاڑی لے کے تو اسپیڈ سے گاڑی چلاتا اس کے ساتھ حادثہ ہوتا وہ مر جاتا ہے اور جنرلی بھی پھر اس کو حادثہ کہتے ہیں اب یہ نہیں کہتے کہ اس نے سپیڈ بڑھائی تو مطلب اس میں خودکوشی جان پوچھ گئے گی کیونکہ اس پیڈ بڑھانے میں اس کا ارادہ تو شامل ہے قصدن اس کا فیل بھی شامل ہے لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ سپیڈ اس لیے بڑھا رہا ہے کہ خود کی جان کو لے خود کو حلا کرنے کا اس کا دل میں نیت ہے ایسا نہیں ہے تو اس کو ایک حادثہ کہا جائے گا تو حادثے میں اور سوسائٹ میں یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھایا بیسے ہی سکائی ڈائیویں گے پیرا شوٹنگ رہے کہ جب بندہ پیرا شوٹنگ کرتا ہے تو پہلے تو ان کی سیکیورٹی کے جو ہے معاملات رہتے ہیں بلکل پختہ کہ ایسے حادثات بہت کم ہوتے ہو جاتے ہیں اور ہونے والے حادثات تو پھر کچن میں بھی اور روڈ پر بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پیرا شوٹنگ اس لیے کی جائے کہ خود کی جان لی جائے تو اس میں ارادہ جان لینے کا نہیں ہوتا اس لیے اس میں بھرنے والے کو حادثہ کرار دیا جائے گا ناکی سوسائٹ کرنے والا کرار دیا جائے گا اور پیرا شوٹنگ کیونکہ لوگ ہوتے ہیں جیسے ڈرائیویں گ کرنے والے بھی سیکھے ہوئے ہوتے ہیں हوائی جاس چلانے والے بھی ایکسپٹ ہوتے ہیں لیکن حادثے ہو جاتے ہیں تو اس لیے ایکسپٹ ہوتے ہیں اور اچھی طریقے سے وہ معاملہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ حادثہ ہوتا ہے تو اگر کوئی پیراشوٹنگ کرتا ہے تو سیخوا ہوتا ہے یا پھر اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ ہو جو اس کے ساتھ کروا رہا ہو تو وہ بندہ ٹرین ہوتا ہے تو اس طریقے سے وہ ایک انجوئیمنٹ کے طور پر لوگ کرتے ہیں نہ ہی سوسائٹ کرنے کے طور پر کرتے ہیں تو اس میں اگر کوئی بندہ مارا بھی گیا تو وہ حادثے میں مرنے والا قرار پائے گا ایک معاملہ اور ہوتا ہے جہاں شریعت اس کام کو ناجائز قرار دیتی ہے یا پسند نہیں کرتی کہ کسی بندے کا کہیں پر ایسا معاملہ کرنا کہ جس کے اندر اس کی جان چلی جائے جبکہ ارادہ نہ ہو وہ شریعت اس لئے نہ پسند کرتی ہے یا ناجائز قرار دیتی ہے کیونکہ شریعت کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے اپنی جان کو بچانا جان کی امپورٹنٹ شریعت کے اندر ہر فرض سے اوپر ہے تو اس لئے ایک جان کا حلاق نہ ہو کیونکہ یہ تو ایک اچھی طریقے سے کیا گیا سیکھ کر کیا گیا معاملہ ہوتا ہے اس میں شامل ہے اس کی مثال سمجھیں کہ جیسے کسی اوچھی جگہ پر یا ایسی دیوار پر یعنی چھت کی دیوار پر یا چھت کے ایسے نزدیک یا چھت کی مڈیر پر کھڑے ہو کر بندے کا دونوں ہاتھ لپیٹ کر چادر کے اندر چادر کو پہننا یہ اس فیل میں آئے گا کہ یہاں بندے کی جان جانے کا پورا خطرہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے ہوا کا جھوکہ یا کچھ ہو تو اس کو سملنے کے لئے اپنے ہاتھ بھی نہیں ملیں گے تو شریعت اس چیز کو ناجائز اور ناپسندیدہ قرار دے گی کہ کہیں اوچھی جگہ پر اور یا پہاڑی کی چھوٹی پر یا ایسی مڈیر پر بندہ چادر لپیٹ کر دونوں ہاتھ جو ہے اپنے باندھ کر کھڑا ہو اس لئے آپ نے اس کی اصل بھی یہی ہے علاقہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ صرف چادر پہننا کس طرح سے ناجائز ہو سکتا ہے تو وہاں پر اس کی اصل یہی ہے کہ وہاں پر ایک جان کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے کہ اگر کوئی ہاتھ لپیٹ کے کھڑا ہوگا تو ظاہرے کے حادثے میں وہ مارا جا سکتا ہے تو وہاں پر جان بچانے کا بھی معاملہ نہیں ہوتا یعنی کوئی سیکیورٹی کو انتظام ہے ہی نہیں نا اگر وہ چھت پہ کھڑا ہے لیکن پیرا شوٹنگ اندر بھی اس کیس کو یہاں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پر نہ تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں پوری طرح ٹرین ہوتے کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اگر حادثہ بائی چانس ہو گیا تو پھر یہ تو حادثہ ہی ہوگا کہ بھئی بندہ حادثے میں مارا گیا لیکن اسے سوسائیڈ کر آئیے کہنا اس کے لئے غلط ہوگا پیرا شوٹنگ والے کے لئے اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لئے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لئے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر تُمارا جائے گا